ہیلو فرینڈز میں ہوں آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالیج ہنگامہ یوٹیوب چینل آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوپی ٹیو میں اس بار اس پاٹ راؤن کانسلنگ کب ہوگی اور اس میں کون کون سے اسٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے ریلیٹر یوپی ٹیو نے ایک نوٹیس جاری کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یوپی ٹیو کی جو کانسلنگ ہے وہ کس کنڈیسن میں ہو سکتی ہے اور اگر ہوگی تو اس میں کون کون سے ٹائپ کے اسٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو یوپی ٹیو نے اس سے ریلیٹر ایک نوٹیس جاری کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یادی راز کی اندانیس سنسطھانوں میں چاروں چڑھ کی کانسلنگ کے اوپرانت یادی کوئی سیٹ رکھت بستی ہے تو اسپارٹ راؤنڈ کی کانسلنگ آئیوزیت کی جائے گی مطلب اگر یوپی ٹیو کی کانسلنگ ہو جانے کے بعد جو بھی چار راؤنڈ ہونے ہیں وہ سبھی کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اگر یوپی ٹیو کا کوئی ایسا کالیج ہوتا ہے کہ جس کی کچھ سیٹیں بچ جاتی ہیں تو یوپی ٹیو میں اسپارٹ راؤنڈ کانسلنگ ہوگی تو اس میں کون کون سے اسٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں چلیئے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اسپارٹ راؤنڈ کانسلنگ میں نملکھت ابھیرثی سامل ہو سکتے ہیں تو اس میں چار ٹائپ کے اسٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں نمبر ون ایسے ابھیرثی جنہوں نے ابھی تک کانسلنگ کے کسی بھی چرد میں بھاگ نہیں لیا ہو مطلب او اسٹوڈنٹ جنہوں نے یوپی ٹیو کے کانسلنگ میں ابھی تک کسی بھی راؤنڈ میں پارٹسپیٹ نہیں کیا ہوا ہے اس کٹیگری کی اسٹوڈنٹ یو پی ٹی یو اسپارٹ آن کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو ایسے ابھیر تھی جنہوں نے کاؤنسلنگ میں بھاگ لیا ہو لیکن کاؤنسلنگ کے دوسرے یا تیسرے چڑھے میں ویڈڈاو کر لیا ہو مطلب ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ تو کیا تھا بٹ اس کے دوسرے راؤنڈ میں یا پھر تیسرے راؤنڈ میں سیٹ الارٹ نہ ہوئی ہو مطلب او اسٹوڈنٹ جو لگاتار یو پی ٹی یو کے جتنے بھی راؤنڈ ہے اس میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے بٹ ان کو کسی بھی راؤنڈ میں ان کے من مطابق کوئی اچھا کالج نہیں مل رہا تھا یا پھر کوئی بھی کالج ان کو نہیں مل رہا تھا تو اس ٹائپ کے اسٹوڈنٹ بھی یو پی ٹی یو اسپارٹ آن کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو ایک سیٹ الارٹ ہوئی ہو لیکن انہوں نے سیٹ ایکسپٹنس کنفرمیشن فیس نہ جمع کرنے کے قرر کاؤنسلنگ پرکیریجے سے باہر ہو گئے ہو تو اس ٹائپ کے اسٹوڈنٹ بھی یو پی ٹی یو اسپارٹ آن کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو یہی چار ایسے ٹائپ کے اسٹوڈنٹ ہیں یہی چار کٹیگری کے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ یو پی ٹی یو اسپارٹ آن کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں بسرتے یو پی ٹی یو اسپارٹ آن کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اگر یو پی ٹی یو کے جتنے بھی کالج ہیں او سبھی اگر فل ہو جاتے ہیں کسی بھی کالج میں کوئی بھی سیٹ خالی نہیں رہ جاتی ہے یا پھر بہت کمی سیٹ خالی رہ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں یو پی ٹی یو اسپارٹ آن کاؤنسلنگ نہیں ہوگی بٹ وہیں پہ اگر ادھتر کالج ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ سیٹیں کھالی رہ جاتی ہیں تو اس کنڈیصن میں Upto اسپارٹ آن کانسلنگ ہوگی اور اس کنڈیصن میں آپ چاہے تو اگر اگر ان چاروں کیٹیگری کے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ چاہے تو اس کنڈیصن میں اسپارٹ آن کانسلنگ کر سکتے ہیں اس میں نئے نئے کالج اس میں انٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا ریجلٹ آئے گا تو اس میں آپ کو ایک کالج مل جائے گا تو یہی آپ کا پروسس ہے اسپارٹ آن کانسلنگ کا تو امیتھک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بار UPTU میں جو اسپارٹ آن کانسلنگ ہے وہ کب ہوگی کس کنڈیسن میں ہوگی اور اس میں کون کون سے ٹائپ کی اسٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں امیتھک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملی ہوگی پھر ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے